بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو میری بہنوں بھائیوں اور ماں ہم قرآن مجید کو اردو اور انگلیش ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آج ہماری آیت نمبر دو اور تین ہے سورة الفاتحہ کی آیت نمبر دو اور تین محتصر سی دو آیتیں ہیں دیکھتے ہیں ان کا ترجمہ پہلے عربی پڑھیں گے ہم الرحمن الرحیم کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا بہت ہی مہربان یعنی الرحمن کا ترجمہ بہت ہی مہربان اور الرحیم کا ترجمہ ہمیشہ رحم فرمانے والا آگے پھر آیت نمبر دین مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مالک ہے روز جزا روز جزا سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا لیں ٹھیک ہے؟ اب میری بہنوں اور بھائیو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے تو پھر یہاں پر صرف مالک یوم الدین روز جزا کا مالک کیوں فرمایا؟ تو یہ اس لئے فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے قبر و حشر تمام مراحل کا مالک ہے لیکن یہاں پر مالک یوم الدین خاص طور پر اس لئے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ملکیت دی ہوئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں فلا اس گاڑی کا مالک ہے ٹھیک ہے فلا اس سلطنت کا مالک ہے تو دنیا کے اندر تو ملکیت اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے لیکن یہ تمام ملکیت عارضی ہے اور حقیقی مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن یہ عارضی ملکیت جو ہے یہ بھی قیامت کے دن سب سے لے لی جائے گی اور اس دن صرف روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا اس لیے یہاں پر خاص طور پر مالکی یوم الدین فرمایا کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے اور اس میں دیکھیں میری بہنوں اور بھائیوں الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الرحمن اور اور الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات بیار کی گئی ہیں کہ وہ بہت رحم فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہے انگلیش کی اندر ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیا پڑھیں گے اس کو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا یا بہت رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک تو یہ ہمارا مختصر سا اردو اور انگلیش درجمہ تھا آیت نمبر دو اور تین امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کوشش کریں ساتھ ساتھ ایک ایک آئے دو دو آئے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو زبانی یاد کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ بہت شکریہ